اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا قسید وعلا آئیہم و صحبیہم و بار یہی میرا تعرف ہے یہی میرا تعرف ہے گدائے مصفحوں کے یہی میرا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعن اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ انہا قالت قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی او انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز و مکرم و محترم سامین کرام آج میں نے آپ تمام کی خدمت میں جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ انہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالی نے جو مال عطا فرمایا ہے اسے خرچ کرو گن گن کر اسے نہ رکھو اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالی بھی گن گن کر دے گا محترم سامین اکرام اللہ تعالیٰ اگر جب کسی کو مال عطا کرتا ہے یا کچھ نعمت کچھ دولت عطا کرتا ہے تو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر بخل کرتا ہے اور اپنے پاس کوئی چیز اس کی نعمت آ جائے تو اٹھا کر رکھتا ہے محترم سامین اکرام جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی چیز عطا فرمائے گا تو ایک ہاتھ سے اگر دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے اضافے کے ساتھ دوبارہ زیادہ عطا فرمائے گا محترم سامین اکرام ہمارے معاشرے میں یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر عطا کردہ نعمتوں میں سے کسی دوسرے کا بھی خیال رکھیں گے اور ہم اپنے پاس اس چیز کو اس خزانے کو اس مال کو اگر محفوظ نہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بخل کے ساتھ پیش نہ آئے ہم بخیلی کا مظاہرہ نہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمارے اندر ثقاوتی قیفیت پیدا کریں لوگوں کو دینے کی نیت رکھیں لوگوں پر خرچ کرنے کا ارادہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیت کی برکت سے ہم کو اضافہ مال عطا فرمائے گا میں آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے ہر فرمان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہمارے دلوں میں پروردگار تو سقی ہونے کی پروردگار توفیق عطا فرما لوگوں پر خرچ کرنے کا ہم کو موقع عنایت فرما پروردگار عالم ہماری دعاوں کو تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل میں قبول و مقبول عطا فرما آپ تمام حضرات سے گزارش ہے حدیث پاک کو سنیں سمجھیں اس پر عمل کریں اس کو تمام لوگوں کے درمیان میں عام کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا پڑھئے اگر درود تو ملتا سواب ہے دیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و محلہ نام